اوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدت ملسانی یقہو قولی ربی زبنی علماء اللہم فقینا پی دین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو امید ورطاہی کے سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ تعالی ہم سب کو خیریت آپ کی اعت سے رکھے دنیا آخر کی تمام بھلائی آتا فرمائے اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا کے ہمیں ہمیں ہمارے پیارا مساء جنت میں لے جائے آج ہم 26 پارے کا آغاز کر رہے ہیں 26 پارے کے آغاز میں سورہ احقاف ہے سورہ احقاف بھی مکی صورت ہے اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے لیے کیا ہے انشاءاللہ اس کی ٹرانسلشن کو ہم پڑھنے کی کوشش کریں کہ اللہ تعالی ہمارے لیے آسانی کریں شروع کرتے ہیں سورہ احقاف اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حامین تنظیر نازل کرنا ہے تنظیر اسم کا نام ہے جسا کچھ سے کام کا نام ہوتا ہے تو اسی لیے ٹرانسلشن کرنا ہے کر کے کریں گے نازل کرنا ہے الكتابی کتاب کا من اللہ اللہ کی طرف سے العزیز جو بہت زبردست ہے الحکیم خوب حکمت والا ہے ما نہیں ما کے بعد یہاں پہ اللہ آ رہا ہے ما نہیں خلقنا پیدا کیا ہم نے السماوات والارض آسمانوں اور زمین کو وما اور جو کچھ بینہما درمیان ہے ان دونوں کے اللہ مگر بالحقتی ساتھ حق کے وعجل اور وقت مسمع مقرر کے مسمع کا روٹ ورڈ ہوتا ہے سین میم واو مسمع قرآن میں جب بھی آئے ہے عجل کے ساتھ آئے عجل اکیلا بھی آگیا ہے مگر مسمع کا ورڈ جب آئے ہے عجل کے ساتھ آئے عجل مسمع وقت مقرر کے والذینہ کفروں اور وہ جنہوں نے کفر کیا ہے اما اس چیز سے جو اما جو ہے اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں ان اور ما ان ہوتا ہے اس چیز سے یا اباؤٹ ما وٹیور جو اما اس چیز سے جو ان دیرو ورڈہ رائے کے نون زہرار ورڈہ ورڈ کرنے کے لئے آتا ہے ان دیرو جو ہے یہ مجھول کا سیغہ ہے ماضی مجھول کا تو ان دیرو وہ ڈرائے گئے واو ساکین بتا رہا ہے وہ جمع کے سیغے میں جو ڈرائے گئے اور مجھول میں پیسے اس لئے لکھ لیا کریں تاکہ آپ کو اس کی ٹرانسلیشن یاد کرنا آسان ہو کیونکہ مجھول میں جو ڈور ہوتا ہے کرنے والا وہ نامعلوم ہوتا ہے نہیں پتہ ہوتا تب اس کی ٹرانسلیشن مختلف انداز میں ہوتی ہے ان دیرو وہ ڈرائے گئے اور ڈرانے والا کون ہے نیمان موردون اعراض کرنے والے ہیں میم پہ پیش ہو اونا اینا آخر میں ٹرانسلیشن والے کر کے کرتے ہیں کل کہہ دیجے ارائی تم آ کیا ارائی دیکھا تم تم نے ما جنہیں تدعون تم پکارتے ہو من دون اللہ سوائے اللہ کے ارونی دکھاؤ مجھے ارون جو ہے یہ پلورل میں فیل امر ہے جسا ربنا ارینہ مناسکنا آپ نے دعا پڑھی ہے ربنا ارینہ تو اس میں سنگلر کو کہتے ہیں ارینہ شو اس ہمیں دکھا تو جب یہ ارہ یوری کر کے آتا ہے قرآن میں را حمزہ یار اس کا مطلب ہوتا ہے تو شو دکھانا اور یہ فیل امر ہے ارون دکھاؤ لوگوں کو کہا جا رہا ہے کہ کسی کو یعنی کہ پلورل کو کہا جا رہا ہے دکھاؤ شو کرو اور اٹیش پرنون ہے نی مجھے مادا کیا کچھ خلقو انہوں نے پیدا کیا واو ساکن فیل کے آخر میں آ رہا ہے پلورل میں جیسا قالو انہوں نے کہا خلقو انہوں نے پیدا کیا من الارد زمین سے ام یا لہم ان کے لئے شرک ان کوئی شراکت ہے شرک کوئی حصہ ہے کوئی شراکت ہے کوئی پارٹنرشپ ہے پھر سماواتی آسمانوں میں اس کو ہم دیکھتے ہیں عرونی کہاں پہ قرآن میں اور نظر آتا ہے سورہ سوا کی آیت میں ٹونٹی سیون ہے اس میں بھی ہے پل کہہ دیجئے عرونی دکھاؤ مجھے شو کرو مجھے اس میں بھی دو چیزوں ہیں ایک فیلہ امر ہے پلورل کے لئے اور ایک اور دفعہ عرونی آیا ہے اس میں بھی ایسی صرف حاطر کی آیت میں ٹونٹی میں اس میں بھی ایک ہی شریکوں کو پولو جن کو اتدعونا تم پکارتے تھے اللہ کے سوا عرونی دکھاؤ مجھ کو ماذا کیا کچھ خلقو انہوں نے پیدا کیا من الاردی زمین میں سے ام یا لہم ان کے لئے شرکن کوئی حصہ ہے کوئی شرکت شراکت ہے فیسما واتی آسمانوں میں یہاں تک کا حصہ وہ سیم ہے جب ہم پڑھ رہے ہیں اسکیوز می ای تونی لاؤ میرے پاس اچھا یہ بھی جس ہے عرونی فیل امر تھا پلورل کو اس کا ای تون بھی فیل امر ہے پلورل کو دیا جا رہا ہے حمزہ یا اس کا گروپورٹر تھا حمزہ تایا تایا تی کا مطلب ہوتا ہے آنا تو کم لیکن اگر اس کے بعد بھی آ رہا ہو جیسے یہاں پہ آ رہا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے تو برنک لانا تب ہی اس کے چرانسلیشن ہے فیل امر ہے لا ہو برنک کرو لے کے آو اور پھر کس کے پاس لاؤ کتاب اس سے پہلے کی اس کی چرانسلیشن ہاظا کی ہے اس سے پہلے کی او یا اسارتن باقی مانا اسارتن حمزہ سارار یہ میننگ صرف یہی پہ آپ کو اس کے دکھیں گے قرآن میں اسارتن کر کے بھی ایک دفعہ ہے اسار کر کے عام طور پہ آتا ہے لیکن اسارتن کر کے ایک ہی دفعہ ہے اس کے میننگ ہے کسی چیز کا بقیہ حصہ یا جو کوئی روایت باقی رہ گئی ہو تفسیر میں آپ نے دیکھیں گے تو اس کی ٹرانسلیشن آپ ہائلائٹ کے یاد کر لیجئے کہ باقیہ ماندہ کی ٹرانسلیشن ہے باقی ماندہ ریمیننگ جیسے من علمن علمے سے ان کنتم اگر ہوتم صادقین سچے ومن اور کون من کی ٹرانسلیشن زیادہ تر آپ دیکھتے ہیں whoever یعنی کہ جو جس نے لیکن کبھی یہ جب سوال یہ آتا ہے تب اس کی ٹرانسلیشن ہوتی کون یا کس نے جیسے یہ ہے ومن اور کون ادلو زیادہ گم رہا ہے ادلو جو ہے اس میں تفدیل کا سیرہ ہے اس میں تفدیل کے سیرے میں اشقو زیادہ بدبخت ہے حقو زیادہ حقدار ہے اسی طرح ادلو زیادہ گم رہا ہے تو یہ اسم ہے اور اس میں تفدیل کا سیرہ ہے اس میں زیادہ کے میننگ کر کے آئے گا ممن اس سے جو ممن میں ایک من ہے اور ایک من ہے من کے مطلب جو اور من سے ممن اس سے جو یدعو پکارتا ہے من دون اللہی سوائے اللہ کے من انہیں جو اب یہاں پہ اس کی transition جو یا جس نے والی انہیں جو لا یستجیبو لا نہیں یا وہ یستجیبو نہیں وہ جواب دے سکتے روٹ ورڈ اس کا ہوتا ہے جیم واؤ با اور استجابہ یستجیبو کر کے جب قرآن میں آتا ہے اس باب میں اس کی مینی ہوتا ہے to respond جواب دینا تو لا یستجیبو نہیں وہ جواب دے سکتے رسپونٹ کر سکتے لہو اسے الہ یوم القیامہ قیامت کے دن تک وهم اور وہ ان سے دعائیہم ان کی پکار سے ان کی دعا سے ان کے پکارنے سے غافل ان غافل ہیں وَإِذَا وَجَبْ حُشِّرَة جمع کیے جائیں گے حُشِّرَة بھی مجھول کا سیغہ ہے ماضی مجھول فعیلہ کے وزن پہ تو حُشِّرَة جمع کیے جائیں گے الناس اللوک کانو ہوں گے وہ وَقَانُور ہوں گے وہ بِعبادتِهِمْ ان کی عبادت کے کافرین انکاری انکار کرنے والے وَإِذَا وَجَبْ تُتْلَا پَڑھی جاتی ہیں تَلَا یہ تُتْلَا وَطَنْ تَالَمْ وَاورُ اُتْوَرْا ہے وَيَهِ بھی مجھول کا سیغہ ہے تُتْلَا جب پڑھی جاتی ہیں عَلَيْهِمْ ان پر آیاتُنَا آیات ہماری مَيِّنَا دِن وَاظِرْ قَالَ كَهَا الَّذِينَ كَفَرُ انہوں نے جنہوں نے کفر کیا لِلْحَقِّ یہاں پہ لِیَ حَقِّ کے بھی ٹرانسلیشن کر دیتے ہیں مگر بیسیکلی یہ کہا انہوں نے جنہوں نے کفر کیا لِلْحَقِّ حَقِّ کے بارے میں لَمَّا جَبْ جَا آخُمْ جَا آخُمْ وہ آگیا ہُمْ ان کے پاس جَا آ کے آخر میں جو زبر ہے قیلِ ماضی کے آخر میں جب زبر ہوتی ہے اس میں ہوا کی ضمیر ہیڈر ہوتی ہے واحد مذکر کی جَا آ وہ آگیا اور اٹیش پرنان ہُمْ ان کے پاس حَادَ یہ ہے سِحْرٌ مُبِين جَادُوْ خُلَّمْ خُلَّا آیت نمبر ایٹ اَمْ يَا یَقُولُونَ وہ کہتے ہیں افتراہو اس نے گھڑ لیا ہے جب ملا کے پڑھیں گے ہم کہیں گے اَمْ يَقُولُونَ افتراہو لیکن جب ہم اس کو بریک کریں گے یَقُولُونَ وہ کہتے ہیں اب حمزہ پہ تو ہم اس کو زیر لگا کے پڑھیں گے افتراہو افتراہ کا روٹ ورڈ ہوتا ہے فارایا اور یہ تا جو بیچ میں ہے یہ باپ کی ہے اور اس کو جب بھی یہ قرآن میں افتراہ یہ اس طریقہ کے بہت دفعہ آئے اس کے میننگ ہوتا ہے تو انوینٹ اور جھوٹ گھڑنے کے معنی میں جیسے انوینٹ کرنا اور وہ بھی بیسیکلی جھوٹ افتراہ اس نے گھڑ لیا ہے اب یہ اس نے کی ضمیر کیسے آئی افتراہ چونکہ فیل ماضی ہے فیل ماضی کے آخر میں زبر یہاں کھڑی زبر جب آئے تو اس میں ہوا کی ضمیر ہی دن ہوتی ہے تو اس نے گھڑ لیا ہے اور کیا چیز گھڑ لیا ہے اس سے یعنی کہ قرآن اور حق کی بات ہو رہی ہے نا اس کی تو وہ کہتے ہیں افتراہ اس نے گھڑ لیا ہے ہوں اسے کل کہہ دیجئے ان اگر افترائی توہو اب اس میں تین چیزیں آگئیں نہیں دو چیزیں یہ افترائی توہو گھڑ لیا ہے میں نے یہ بھی فیل ماضی تھا یہ بھی فیل ماضی ہے اس میں ہوا کی ضمیر ہی دن تھی اس میں تو یہ تا پہ پیش آپ کو دیکھ رہی ہے گھڑ لیا ہے میں نے وہ اسے قرآن کو یا آپ کو فلا تو نہیں تم لکونہ تم مالک ہو سکتے لی میرے لیے من اللہ ہی اللہ سے شئیئن کسی چیز کے ہوا وہ عالم زیادہ جاننے والا ہے جس طرح ہم نے ابھی عدلو پڑھا تھا اس میں تفدیل تھا اس طرح یہ کامل یا آپ کو زیادہ تا یہ اس میں تفدیل کا سیغہ دیکھتا ہے اس میں جس طرح اکبر زیادہ بڑا ہے اصغر زیادہ چھوٹا ہے عالم زیادہ جاننے والا ہے بما اس سے جو تو فیدونا تو مشغول ہوتے ہو فی ہی جس میں تو فیدونا کا روٹ ورڈ ہے فا یا اور دود یہ قرآن میں بہت کم آپ کو نظر آتا ہے روٹ ورڈ اور جب یہ افادہ یفیدو کر کے آتا ہے بلکہ یہ دیفرنٹ دیفرنٹ نظر آتا ہے تو اس کو آپ سمجھیں آپ کو اس کو میمورائز بیشکری کرنا ہے ویسے افادہ یفیدو میں یہاں پہ اس کی میننگ تا پہلے اونہ بعد میں تم جمع کا سیغہ تو فیدونا تم مشغول ہوتے ہو جس میں اس کو دیکھتے ہیں ایک اور دفعہ قرآن میں اس طرح انگیج کے میننگ میں ایک اور جگہ پہ آتا ہے آسورہ یونس کی آیت نمبر 61 ہے اس میں بھی ہے کہ اِذ جب تفیدونا تم مشغول ہوتے ہو اس میں اس میں بھی ہے کہ تم جو بھی کام کر رہے ہوتے ہو اور جب تم مشغول ہوتے ہو اس میں تو اللہ سے کچھ بھی چھپی بھی نہیں ہے تو امس بلکل یہی انداز یہاں پہ بھی ہے اس کا آسورہ یونس کی آیت نمبر 61 میں اور ابھی جو ہم پڑھنے ہیں پرآن میں ایک دفعہ بس یہی والی آیا جو ابھی آپ پڑھنے ہیں اس میں بھی ہے کہ وہ جانتا ہے بھی ما تفیدونا جو تم مشغول ہوتے ہو جس میں جس میں تم مشغول ہوتے ہو یا تم جو بھی شروع کرتے ہو اس کی چانسلشن ٹھوئی ڈیفرنٹ بھی کبھی نظر آتی ہے تو یہ تفیدونا دو دفعہ ہے اس طرح تو آپ اس طرح اس کو یاد کر سکتے ہیں مگر اس کو ضرور یہ قرآن میں بہت زیادہ ہے نہیں تو آپ میموریز کرنا پڑے گا کفا کافی ہے کفا جو ہے فیل ماضی ہے اور بہت دفعہ قرآن میں آتا ہے کفا یا یہ روٹ پڑا ہے اس کا کافی ہے بھی اس کا شہیدن گواہ ہونا بینی درمیان میرے وبینکم اور درمیان تمہارے وہوا اور وہی ہے الغفور الرحیم بہت بخشنے والا بہت دہم کرنے والا کل کہہ دیجئے ما نہیں کنتو ہوں میں بدعن نیا انوکا بدعن کا روٹ پڑ باد آل آئین ہے قرآن میں یہ روٹ پڑ بدعن ہم اردو میں ویسے تو بہت بولتا ہے بدعن دین میں بھی جو نئی چیز اجاد ہوتی ہے اس کو بدعن کہتے ہیں لیکن قرآن میں یہ آپ کو روٹ پڑ صرف دو دفعہ ہی دکھے گا یہاں پہ ہے بدعن نیا انوکا منا رسولی رسولوں میں سے کل کہہ دیجئے ما کنتو نہیں ہوں میں بدعن کوئی نیا انوکا نہیں ہوں منا رسولی رسولوں میں سے وما اور نہیں ادری میں جانتا حمزہ یہ ادری میں کہا ہے اور دال را یا ہی اس کا روٹ ہے درا یدری کا مطلب ہوتا ہے تو نو جاننا تو وما ادری اور نہیں میں جانتا اچھا یہ بھی قرآن میں ہمیں نظر آتا ہے جیسے سورہ جن کی آیت نمبر ٹین ہے اور جن میں ایک اور دفعہ بھی آئے گا وَاَنَّا بے شکھم لا نہیں ندری ہم جانتے اس میں نون ہم کی ہے اور پھر سیم ندری ہم جانتے تو اس میں تو نو کے میننگ آتے ہیں وما ادری اور نہیں میں جانتا ما کیا یفعالو کیا جائے کا اچھا یہ مجھول کا سیغہ ہے اس میں جو یہ یا پہ پیش ہو اور تھرڈ لیٹر پہ زبر یا کھڑی زبر ہو تو کلیر گووے کے مضارے مجھول ہے یفعالو کیا جائے کا بھی میرے ساتھ اس میں بھی میرے ساتھ ہے آپ کو ایک انٹرسٹنگ چیز بتاؤں فائن لام روٹ ورڈ جب با کے ساتھ آتا ہے تو اس کا مطلب کچھ برا کیا جانا کے لحاظ سے ہوتا ہے قرآن میں نظر آتا ہے جیسا تو ان کے ساتھ برا ہوا تھا تو یہ فائن لام جب با کے ساتھ آتا ہے وہ کچھ برے کرنے کی میننگ میں آتا ہے جیسے ایک اور یہ نا جو ذن کو چہرے باسرہ ہوں گے کہ ان کے ساتھ کچھ برا کمر توڑ برتا ہوگا تو اس میں بھی بھی آتا ہے ساتھ تو اس سے جب ہم قرآن پڑھتے ہیں سبحان اللہ اور اس سے محبت کہتا ہے ما یفعالو کیا کیا جائے گا بھی میرے ساتھ ولا بھی کم اور نہ تمہارے ساتھ یعنی ہمیں نہیں پتا اللہ تعالیٰ کیسے کرے گا ان نہیں ان کے بعد اللہ آ رہا تو ان کی جانسلیشن ہوتی ہے نہیں نہیں اتبعو میں پیروی کرتا اللہ مگر ما اس کی جو یوحہ وحی کی جاتی ہے مجھول کا سیغہ ہے علیہ میری طرف علیہ پلس یا دو یا ہے اس میں ایک علا کی اور ایک میری کی علیہ میری طرف وما اور نہیں انا میں اللہ مگر نظیروں درانے والا ورنروں مبین اللہ آیت نمبر ٹین قل کہہ دیجئے ارائی تم کیا دیکھا تم نے ان اگر کانا ہے وہ منعند اللہ اللہ کی طرف سے وکفر تم اور کفر کیا تم نے بھی ساتھ اس کے وشہیدہ اور گواہی دے چکا شہیدہ پہلے ماضی ہے گواہی دے چکا شاہیدن ایک گواہ وٹنس کرنے والا من بنی اسرائیل بنی اسرائیل میں سے علا مثلہ اس جیسے پر اس جیسے پر اس جیسے پر اس جیسے کلام پر فآمنہ پس آمنہ وہ ایمان لے آیا چاہید سے وہ کی ٹرانسلیشن کہاں پہ آئے گی پیلے ماضی ہے آمنہ اور آمنہ کیا خیال میں جو زبر ہے اوپر اس نون کے اوپر اس میں واحد مذکر کی ضمیر ہی رہنے فآمنہ پس وہ ایمان لے آیا وَسْتَكْبُرْتُم اور تَكْبُرْ کیا تم نے اِنَّ اللَّهَ بے شک اللہ لا يہدی نہیں وہ ہدایہ دیتا القوم الظالمین ان لوگوں کو جو ظالم ہیں وَقَالَ 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 جب بھی قَالَ کے بعد لی اللہ آتا ہے اس کا مطلب ہے کس سے کہا تو لِلَّذِينَ ان سے جو آمنہ ایمان لائے لَوْ اَگَرْ کَانَا ہوتا وہ خیرن بہتر مَا مَا نَا سَبَقُونَ یہ دو حصوں میں سَبَقُو وہ سبقت لے جاتے وَاو ساکِن بتا رہا ہے وہ جمع میں ہیں جو سبقت لے جاتے اور اٹیج پرونون ہے نَا هَمْ پَر دو اس میں بھی دو پرونونس بیسی کے لیے جب اس طرح پڑھتا ہے سباکو وہ سبقت لے جاتے نَا هَمْ پَر الَيْهِ تَرَقْ اس کے وَاِذْ اور جبکہ لَمْ نَهِ دِدْ نَوْت يَحَتَدُوا انہوں نے ہدایت پائی حَادَلْ جَا رُوٹ وَرْتَوِتَا اس طرح آتا ہے بیچ میں باپ کا اس کا مطلب ہوتا ہے وَلْ بِقَائِدْتِ یعنی ہدایت پانے کی ترانسلیشن ہوتی ہے حَتَدُوا انہوں نے ہدایت پائی بھی ساتھ اس کے فَسَيَقُولُونَ تو ضرور وہ کہیں گے زیادہ تا سین کی ترانسلیشن ہوتی ہے آدھ قریب سون کی مگر کبھی ضرور کی بھی ہوتی ہے فَسَيَقُولُونَ تو ضرور وہ کہیں گے حَادَا یہ اِفْتُونَ جھوٹ ہے قدیم پرانا یہ بھی ہمیں پتہ جھوٹ کو کہتے ہیں پدیم تو ہم اردو میں کہتے ہیں آیت نمبر ٹوال وَمَنَ قَبْلِهِ اور اس سے پہلے تھی کتاب موسیٰ علیہ السلام کی اماماً یعنی کہ امام کا مطلب رہنماں گائیٹ وَرَحْمَتًا وَحَادَا وَهَذَا وَيَهِ کتابٌ کتاب ہے مصدقٌ تصدیق کرنے والی میم پہ پیش ہے ٹرانسلیشن والی کر کے کریں گے تصدیق کرنے والی لساناً عربیاً عربی زبان میں لی تاکہ فیل سے پہلے لیا آتا ہے تو اس پر نانسل تاکہ یہ کہ تاکہ لی ونزرو تاکہ وہ ڈرائے وارن کرے الَّذِينَ ظَلَمُوا انہیں جنہوں نے ظلم کیا وَبُشْرَا اور خُشْخَبْرِی ہے لِلْمُحْسِنِينَ نیکو کاروں کے لیے اللہ تعالیٰ ہمیں ہم اسے جنہیں بنائے اِنَّ الَّذِينَ بے شک وہ جنہوں نے قالو کہا رَبُّنَ اللَّهُ رَبْ هَمَارَا اللَّهُ اللَّهَ ثُمَّا پھر استقامو انہوں نے استقامت اختیار کی جب ملا کے پڑھیں گے ہم پڑھتے ہیں ثُمَّ استقامو لیکن جب ہم ریک کریں گے ہم کہیں گے ثُمَّا پھر حمزہ پہ حرکت اکارڈنگ دو ثرڈ لیٹر زبر یا زیر ہوگے تو یہ زیر لگا کے پڑھیں گے استقامو انہوں نے استقامت اختیار کی غاؤ ساکن بتا رہا ہے اکرم وہ جمعہ میں تھے انہوں نے استقامت اختیار کی جم گئے فَلَا خَوْفُنَ عَلَيْهِم تو نا کوئی خوف ہوگا ان پر وَلَا هُمْ يَحَزَنُون وَنَا وَغَمْجِينَ ہم ان لوگوں میں ہو جو اللہ کو رب ماند کے پر جم جائے almost same آیت صرف اس صلت کی آیت میں 30 بھی ہے اسی طرح ثُم مستقامو پھر وہ جم گئے انہوں نے استقامت اختیار کی فُس صلت میں ہم یہ دیکھتے ہیں اس کو اُلَا اِكَرْ اصحاب الجنہ یہی لوگ ہیں ساتھی جنت کے خالدین ہمیشہ رہنے والے ہیں خالد فائل کا وزن ہے ٹرانسلشن والا کر کے کریں گے ہمیشہ رہنے والے ہیں پیہا اس میں کس میں جنت میں اللہ کرے ہم ان لوگوں میں جزا ان بدلہ ہے بِمَا کَانُوا یَا عَمَلُونَ بَوَجَا اس کے جو جب بھی کسی اچھائی ہے مرائی کے بعد بھی آتا ہے بھی قوز کا ہوتا ہے جیسے بَوَجَا اس کے جو کَانُوا تھے وہ یا عَمَلُونَ وہ عمل کرتے وَوَسَّئِنَا اَوْ تَاقِید کی ہم نے وَوَسَا دھیار اُوپر وَسِيَت وَسِيَت ہم نے انسان انسان کو بھی ساتھ وَالِدَيْن وَالِدَيْن کے ہی اپنے ساتھ اپنے والدین کے احساناً احسان کرنے کی احسان جو ہے ایک کام کا نام ہے اس کے ٹرانسیشن کرنا کر کے کریں گے احسان کرنے کی حَمَلَت ہُو حَمَلَت اُٹھایا ہُو اسے حَمَل کہتے ہیں بوجھ کو اور حَمَلَت فیل ہے اس فیمِنن یہ تاس آقین مونس کی ہے اس فیمِنن نے بوجھ اٹھایا کون سی فیمِنن ہے یہ اُم پہ پیش اُم پہ آپ کو مرفوع حالت نہیں دیکھ رہے مانے تو حَمَلَت ہُو اٹھایا اسے اُمُّ اس کی ماں نے تو دوار کون ہے اُمُّ مرفوع حالت نہیں اس کی ماں نے قرحن تکلیف سے وَوَدَعَت اس کو بھی اسی طرح ہے اس نے کی اور فیمِنن ہے زیادہ تک ماں کی طرف ہی اشارہ ہے مگر چونکہ دوار ادھر بات میں ہے تو ہم نے ادھر اس کی ٹرانسلیشن میں یہ نہیں لکھیں گے اس نے اٹھایا اسے اس کی معنی نہیں یہاں پہ تو دوار فوراں ہے تو ہمیں اس کو الگ سے مینشن نہیں لیے بہت دفعہ ہے ناغواری تکلیف مگر مشقت اور ہارڈشپ کے لیے یہاں پہ دکھ رہا ہے آپ کو قرحن میں تین دفعہ کرہن ہے کراہت کے لیے اور قرحن تین دفعہ ہے ان میں سے دونوں دفعہ یہاں پہ آپ کو اس کی میننگ تکلیف ہارڈشپ مشقت کے میننگ آرہے ٹھیک مگر ایک اور جگہ ہم دیکھتے بہت مشہور آیت ہے اس میں قرحن کی ناپسندید کی والی ٹرانسلیشن ہے سورہ بقرہ کی آیت میں ٹوہنڈر سکسٹین مسلمان آپ تم پہ جنگ فرس کر دی گئی ہے وہ ناپسندید ہے تمہیں اس ناغوار ہے یہاں پہ ناغواری کی میننگ ہے جو نارمالی کافرہ روٹور سے کراہت کے میننگ آتے ہیں یہاں پہ اس میننگ ہے تکلیف ہارڈ شپ کے اس لئے اس کو ایسی یاد کیجئے گا جب بیبی ڈیلیبر کر دیتا ہے اس لئے اس نے جنم دیا اسے تکلیف سے یہ اسم ہے حمل اس کا وفصال ہو اور دودھ چھڑانا اس کا ویننگ کا جو پروسس ہے اس کو فصال لفظ کہتے ہیں قرآن میں فصال تین دفعہ ہے دودھ چھڑانا اس کا تو یہ بھی اسم ہے اس لئے ٹرانسلشن کام کے نام کی طرح کریں گے یہ قرآن میں کہا نظر آتا ہے سورہ بقرہ کی آیت میں اور ایک دفعہ قرآن میں اور نظر آتا ہے سورہ لقمان کی آیت نمبر چودہ میں ایسی آیت ہے وَوَسَّئِنَ الْإِنسَانَ عَبِي وَالِدِهِ حَمَّلَتْهُ اُٹھایا اس کو امو اس کی ماں نے وَاحَنًا یہاں پر وَاحَن کلب سے کمزوری کے لئے وَفِصَالُهُ اور دودھ چھڑانا اس کا فِي آمین دو سال میں ہوا حمل اس کا اور دودھ چھڑانا اس کا سلاثون تیس شہرہ ماہ ہے مہینے حتی یہاں تک اذا جب بلغا وہ پہنچا وہ کہاں سے آیا پیلے ماضی کے آخر میں زبر میں ہوا کی ضمیر ہیڈن ہے وہ پہنچ گیا اشدہ اپنی جوانی کیلئے مچوری کیلئے آتا ہے اشدہ اپنی جوانی کو اور جب یہ اشد کر شین پہ زبر کے ساتھ آتا ہے اس کا مطلب زیادہ شدید وہ بہت دفعہ ہم بران میں دیکھ چکے ہیں تو اشد جوانی کے لئے ہم دیکھتے ہی کہاں پہ ہمیں نظر آتا ہے جیسے کہ سورہ قحب کی آیت نمبر 82 میں ہے وہ دیوار کا معاملہ تھا اس میں بتایا کہ تمہارے رب نے ارادہ کیا کہ وہ دونوں پہنچیں اشدہ اپنی جوانی کو تو اشدہ اس میں بھی اپنی جوانی کو پہنچے وہ خزانہ نکالے تو یہاں پہ آپ نے دیکھ سورہ یوسف کی آیت دیکھیں اس میں بھی آیت 22 میں اور اب ہم اس میں بھی ایک دفعہ دیکھیں گے سورہ قحب کی آیت 36 میں بھی نظر آتا ہے ہم وہ اشد زیادہ شدید تھی ان سے پکڑ میں تو جب ہم اس طرح پڑھتے ہیں تو ہم وہ چیزیں ذہن میں رہ جاتی ہیں سلیہ ہم اگزمپل دیکھتے ہیں اپنی جوانی کو بلغا وہ پہنچا اربعین چالیس سنتن سال سنتن کا روٹ وڑا سین نون واو اور پلور سنین سنتن سال کو خوالہ اس نے کہا ربی اے میرے رب اوزے انی توفیق دے مجھے اوزے جو ہے فیل امر ہے اور اوزے کا مطلب توفیق دے گرانٹ می پاور اور کس کو اٹیج پرنون نی مجھے قرآن میں چار دفعہ آتا ہے اور دو دفعہ آتا ہے اس میننگ میں جیسے یہاں پہ دیکھ رہے ہیں توفیق دے اور ایسی آیت ہے ہم پہلے پڑھ لیتے ہیں توفیق دے مجھے ان کے اشکرہ میں شکر ادا کروں نعمت تیری نعمت اللہ تی وہ جو یہ مونس کی زمین نعمت کی طرف ہے کیونکہ نعمت کے آخر میں یہ مونس ہوتا نعمت اللہ تی وہ جو عنام تائی نام کی تُو نے مجھ پر و علیہ والدی اور میرے والدین پہ اس پہ میرے کہاں سے آیا والدی میں دو یا ہے یا پہ تشدید ہے نا تو ایک یا والدین کی اور ایک یا میری کے لیے ہے تب والدی اور اسی تر علیہ میں بھی ایک یا مجھ کی میرے کی مجھ پر و علیہ والدین اور میرے والدین پر و ان اور یہ کے عامل میں عمل کروں صالح نیک تردہ تُو راضی ہو جائے ہوں کس جس عمل سے و اصلح اور اصلاح کر دے یہ بھی لیے میری ضروریت کی میری اولاد کی میری اولاد میں انی بے شک میں توبہ کی میں الہی کا طرف تیرے و انی اور بے شک میں میرے مسلم مسلمانوں میں سے ہوں اللہ پاک ہماری دیوی خبر کرے سیم عوزینی ایک دفعہ یہاں پہ سورہ نمل کی اولائک یہی وہ لوگ ہیں اللہ دینا جو نتقبل نتقبل ہم قبول کر لیتے ہیں تقبل یا تقبل قرآن میں اس طرح کم آتا مگر ٹرانسلیشن تو آسان نہیں ہمیں پتا ہے قبول کرنے کی میننگ اس میں عنہم ان سے احسن بہترین ماجو احسن جو اس میں تقدیل کا سیغہ ہے اور یہاں پہ اس کی جو translation ہے سوپر لیٹیو ڈگری میں کریں گے یعنی کہ بہترین اس کا آسان کا translation قرآن میں بہتر بھی ملے گا مگر بہتر بھی ملتا ہے کسی grammatically کچھ ہوتا ہے اس کے ساتھ جیسا احسن آم بہترین جو عمل انہوں نے عمل کیے ایک اور جگہ دیکھ لیں اس کی translation جہاں پہ یہ best کے میننگ میں سورہ نحل کی آیت 97 وَلَنَجِّ اَنَّهُمْ اَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ بھی ترین کے ماں اس میں بھی احسنی ماں کانو یا ملون تو اس کی سپرلیٹیو ڈگری میں translation ہے یعنی بھی ترین کے میننگ جو عمل نون انہیں عمل کی وَنَا تَجَاوَزُ اور ہم درگزر کرتے نون ہم کی ہوگئی تجاوز نتجاوز اس کا روٹ ورڈ ہے جیم واؤ اور زائر قرآن میں یہ روٹ ورڈ تین دفعہ آیا بہت کم نظر آیا قرآن میں اس طرح تو ایک ہی دفعہ آیا جس میں تین چار دفعہ آیا جس کے میننگ ہے کہ درگزر کرنا یہ اس میننگ میں ادھر ہی آیا مگر نوملی اس چار دفعہ جس میننگ میں آیا جاوز اس کے میننگ ہے تو پڑھتے نا سورہ کحف میں آیت نمبر سکسی چو میں فلم پھر جب جاوز وہ آگے پڑھے جب آگے نکل گئے تو اس میں جاوز آیا یہ روپ وہاں پہ یوز ہو ہے اس میں میننگ ڈیفرنٹ ہے اور یہاں پہ جو میننگ ہے وہ اور کہیں نہیں ہے نا تجاوز ہم تجاوز ہم درگزر کرتے ہیں ہم ان کی برائیوں صرف ہی اصحاب جنت جنت والوں میں ہوں گے وعدہ وعدہ ہے الصدقی سچا اللذی وہ جو کانو تھے وہ یعنون وہ وعدہ کیے جاتے یا پہ پیش ترڈ لیٹر پہ زبر مدارے مجھول ہے کانسلیشن کیا ہے وہ وعدہ کیے جاتے اور وعدہ کرنے والا کون ہے وہ مجھول ہے نہیں پتہ مگر وہ وعدہ کیے جاتے والذی ہے اچھا اوف جو ہے یہ قرآن میں ہم دفعہ فار اوپر تین دفعہ ہے اوف کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ یہ ہوتا کیا ہے اوف جو کلمہ بزاری ہے مہ تنگ آگیا کے معنی میں استعمال ہوتا ہے مردو میں بھی استعمال کرتے ہیں اوف کرتے ہیں اور قرآن میں یہ دو دفعہ اور ہے سورہ اسرہ اور ایک دفعہ اور نظر آئے ہے جہاں پہ سورہ انبیاء کی آیت میں 67 نے کہا اوف اللہ اوف ہے تمہیں لئے کلمہ بزاری ہے تو اردو میں ہم تف ہے کہ ٹرانسلیشن بھی کرتے ہیں مطلب کلمہ بزاری کے ملنے اوف یہاں پہ ایک دفعہ قرآن میں آئے تو بسکلی تین دفعہ آیا ہے اوف اللہ اوف تم دونوں کے لئے بزاری کا اتائیدان کیا تم مجھے دھمکی دیکھتے ہو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو ٹرانسلیشن کیسے کریں گے وعدہ قرآن میں یہ پرامس کے میننگ میں آتا مگر کبھی بہت کم وائید کے میننگ میں آتا وائید کے لفظ بھی آتا قرآن میں اور ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ فیل کی طرح یہ کہاں آتا ہے جس طرح سورہ احقاف کی آیت نمبر ٹوئنٹی ٹو میں ہم دیکھیں گے فاتینا فس لے آ ہمارے پاس دماغ ساتھ اس کے جو تائیدنا تو دراتا ہے ہمیں دھمکی ان سب نے رسولوں کو جھٹلایا فحق تو حق ہو گئی وعید میری وعید یعنی میری جو وارننگ تھی اب ان پر حق ہو گئی تو وعید کا لفظ جائے اب آپ اس کو دیکھیں وائید ڈال روٹ وائید تائید 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 پہلے اور یہ الف بیچ تائید نہیں آرہا تو بیسیکلی تسمیہ کا سیرہ ہے عربی میں جس طرح آپ اس میں پڑھتا نا فبی ایی آلائی ربی کما تو قذبانی تو آنی کا ساؤنڈ آتا رہتا تو وہ تم دونوں جھٹلا ہوگے تو جس آنی کا ساؤنڈ اگر یہ فیل کے آخر میں آنی آیڈ آرہا تو اس مجھے کی ٹھیک تو ہم اس کو ٹانسلش کریں آتا ایدانی کیا تم دونوں دھمکی دیتے ہو اور نی مجھے آن کے اخرجہ میں نکالا جاؤں گا یہ بھی مجھول کا سیغہ ہے اخرجہ میں نکالا جاؤں گا وَقَد حالانکہ تحقیق خلط گزر چکی خالان وار روٹ ورد قرون قرنے یعنی کہ قاپرار نون روٹ ورد سے اس کے میننگ امت من قبلی مجھ سے پہلے وَهُمَا وَهُمَا وَهُو دونوں یستغیثانی یہ بھی عرموز اسی طرح آگیا دیکھیں دونوں کی میننگ آ رہے نا سیم ایسے یہاں پہ بھی اتائیدانی یستغیثانی تو یہ آنی کا سیغہ دونوں کے میننگ میں آ گیا اور یا اچھا اس کا روٹ ورد ہے غین واؤسا کہیں پہ آپ کو غین جیاسا بھی مل جائے گا غین واؤسا روٹ ورد ہے اس کا غوث آزم بھی کہا جاتا ہے کہ جس سے فریاد کی جاتی ہے جبکہ نہیں کسی کو کہنا چاہیے کہ اللہ تعالی ہے غوث آزم تو غوث غین واؤسا روٹ ورد ہے اس کا اس میں فریاد کی میننگ آتا ہے تو خوال پور ہلپ کے نا تو حمزہ سینتہ باپ کے ساتھ آ رہا ہے وہ دونوں فریاد کرتے تھے اور دو یا پہلے آنی ساؤن باد میں یستغیثان ہی وہ دونوں فریاد کرتے ہیں اللہ اللہ سے قرآن میں اور دیکھ لیتے ہیں یہ کہاں پہ نظر آتا ہے سورہ کحف کی آیت میں 29 میں مائن اور اگر یستغیثو وہ فریاد کریں وہ پلورل میں فریاد کریں گے یغاثو فریاد سکھیے جائے گے تو یہاں پہ بھی یہ دونوں روٹ ورڈ نظر آیا آپ کو ایک جگہ اور دیکھ لیتے ہیں سورہ انفال کی آیت نمبر 9 ہے جب تستغیثون تم فریاد کر رہے تھے تو اس میں تا پہلے اونہ باد میں تم فریاد کر رہے تھے اپنے رب سے تو یہاں پہ بھی یہ اس میننگ میں یوز ہوا ویلکا کہتے ہیں تیرا برا ہو اچھا ویلکا یہ کرس کی طرح کا ہے جیسے کبھی تو ویل جب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تباہی مگر یہ ان کا بیٹے نے ان کو کہا نہیں وہ ہوا ہوا ان دونوں نے کہا ویلکا برا ہو تیرا تو ایک طریقے سے اس کا اظہار ہے کہ جساں برا ہو تمہارا آمین ایمان لیا فیل امر ہے ایمان لیا انہ وعد اللہ حقن بھیشک وعدہ اللہ کا سچا ہے پی اکولو تو وہ کہتا ہے ما ہادا نہیں یہ اللہ مگر اساطیر کہانیا الاولین پہلوں کی اولائک اللذینہ یہی وہ لوگ ہیں حقا علیہم حق ہو گئی ان پر القول بات کی امہ من امتوں میں امہ من پلورل ہے امتوں میں قد تحقیق خلط جو گزر چکی من قبلہم ان سے پہلے من الجنی والانسی جنوں میں سے اور انسانوں میں سے اللہ گاوہ تو پلورل میں ٹرانسلیشن کرتے ہیں جنوں میں سے اور انسانوں میں سے انہوں بے شکو وہ کانو تھے وہ خاصل میں خسارہ پانے والے ولی کل لن اور ہر ایک کے لیے درجات ان درجے ہیں ممہ اس میں سے جو امیروں انہوں نے عمل کیے ولی یوففیا ہم اور تاکہ وہ پورا پورا بدلا دے انہیں وافا یار اوٹ وڑا اس کا وافا یار اوٹ وڑا جب وفا یوففی کر کے آتا ہے اس کا مطلب تو پی ان پل تو لی تاکہ یوففی وہ پورا پورا دے اور کس کو دے اٹیش پرنان ہے ہم انہیں دے پورا پورا بدلا دے انہیں اعمال ہم ان کے اعمال کا وہ ہم اور وہ لایو زمون نہیں وہ ظلم کیے جائیں گے یا پہ پیش تھرڈ لیٹر پہ زبر کلیر گیو وے کہ یہ مدارے مجھول ہیں نہ وہ ظلم کیے جائیں گے آخری آیت آگی ہماری آج کے لیسن کی ویومہ اور جزن یعردو پیش کیے جائیں گے یہ بھی مجھول کا سیرہ ہے یہاں پہ پیش تھرڈ لیٹر پہ زبر وہ پیش کیے جائیں گے کون اللہ دین کفر وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا علا ناری آگ پر جب بھی آئین براہ بات ساتھ علا کے بعد میں علا آتا ہے اس کا مطلب ہے پیش کرنا ڈسپلے کرنا تو یہاں پہ مجھول کا سیرہ ہے جزن پیش کیے جائیں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا علا ناری آگ پر یہ بھی اس سے قرآن میں نظر آتا ہے دیکھتے ہیں سورہ اشورہ کی آیت نمبر 45 ہے اور آپ دیکھیں انہیں یعردو نا وہ پیش کیے جائیں گے یہ بھی مجھول کا سیرہ ہے علیہ اس پر یعنی جہنم پر تو بھی یعردو نا علیہ ٹھیک ایک اور دفعہ دیکھ لیتے ہیں سورہ احقاف کی آیت نمبر 34 میں دیکھیں گے ہم آگے اس میں بھی یہی ہے وَيُعْمَ يُعْرَدُو پیش کیے جائیں گے وہ جنہوں نے کفر کیا علا ناری آگ پر تو سیم آیت آگے بھی حقاف میں آنے والی ہے اور کیا کہا جائے گا اَذْحَبْتُمْ لے چُکے تُمْ اَذْحَبْتُمْ لے چُکے تُمْ تَيِّبَاتِكُمْ اپنی نعمتیں فِي حَيَاتِكُمْ اپنی زندگی میں الدنیا دنیا کی وَسْتَمْتَعْتُمْ اور فائدہ اُٹھا لیا تم نے استمتع کا مطلب فائدہ اُٹھانا مِمْتَعْتَعْتُمْ لَوْتْوَرَدْ بھیا ان کا کن کا نعمتوں کا طیبات کا طیبات کا جیسے ان کا اَذْحَبْتَمْ لے چُکے تُمْ تَيِّبَاتِكُمْ اس طرح قرآن میں دو دگا دیکھ لیتے ہیں سورہ ہوت کی آیت اَذْحَبْتَمْ اَذْحَبْتَمْ اِنَّا بَیشَّقْ الْحَسَنَاتْ نَكْيَا يُدْحِبْنَ لے جاتی ہیں آردھابا یُدْحِبْتَمْ اَذْحَبْتَمْ لے جانے کے میننگ میں آتا ہے to take to take away برائیا تو اچھائیاں لے جاتی ہیں برائیوں کو ایک دفعہ یہاں پہ اس میننگ میں پھر ایک دفعہ سورہ نسا کی آیت نمبر 233 اگر وہ چاہے یدھب کم وہ لے جائے تم کو اے لوگ کو اور دوسروں کو لے آئے اللہ کرے کہ اللہ تعالی ہمیں نہ لے گئے اللہ تعالی ہمیں اسے کام کرا لے اور ایک دیکھ رہے تھے سورہ فاتر کی آیت نمبر 34 ہے انہوں نے کہا شکر کا تطریف اللہ کے لئے جو لے گیا ہم سے غم کو تو اذہبہ میں اذہبہ یدھبو کے میننگ میں لے جانا آتا ہے فالیومت و آت و جونہ تم بدلہ دیے جاؤ گے مجھول کا سیرہ ہے مدارک مجھول تم بدلہ دیے جاؤ گے عذاب الہونی عذاب رسوائی کا بی وجہ وجہ کیا ہے باوجہ اس کے جو خن تم تھے تم تستقبیر ہونا تم تکبر کرتے پھل ارضی زمین میں بغیر الحق کے بغیر حق کے و بما اور باوجہ اس کے جو خن تم تھے تم تفسر تم تافرمانی کرتے یہاں پہ ہمارا نیسن کمپلیٹ ہوا اس میں جو بھی کمی کو تھا یہ غلطی تھے نفس کی وجہ سے تھی اللہ تعالیٰ اس میں معاف کرے اور اس کے بہتی نیسے سے پائدہ اٹھانے والا بنایا اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے جو جنت میں جائیں ربنا تقبل منا انک انتا السمیع لالیم و تم علینا انک انتا تواب الرحیم سبحانک اللہم و بحمدیک اشہد اللہ الہ الا انتا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ